موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوین سچان شروعات ہیرلائن سے دکشن ایشیا میں آتنکفات کے لیے ایک دیش ذمہ دار جی ٹونٹی شکر سنبیلل میں پردان منتری کا کڑا بیان آلک تھلک کرنے اور پتبند لگانے کی مان الگا وادیوں میں نہیں ہیں کشمیریت اور انسانیت حریت نیتاؤں سے گریمنٹری راجنا سنگھ ناراض پتنے دمندل نے کی باتشیت میں شامل ہونے کی دوبارہ پی موسیقی کلمہ آمادی پارٹی ودھائی کرنل دیون شیرابات نے تین آلہ نیتاؤں پر لگائے گمبیر آروب سندیب کمار کو تین دن کی پولیس حراسل تمیلاڈو کو روزانہ پندرہ ہزار کیو سیک پانی دے گا کرنا ٹک سپریم کورٹ کا کعویری معاملے میں نردیش سولہ ستمبر کو اگلی سنوائی اچھے سنسطانوں کے باوجود گھٹ رہی ہے سکشاکی گروہ بحالی کے مقصد سے سردلی پردنزمندل کا دو دن کا دورہ بنا کسی خاص نتیجے کے ختم ہو گیا حالانکہ گریمنتری راجنیات سنگھ کا مانا ہے کہ پردنزمندل کے ویبھن سموہوں اور ویقتیوں سے باچیت سکارات پک رہی وہیں انہوں نے حریت نیتاؤں کے رکھ پر سخت ناراضگی جتائی راجنیات سنگھ نے کہا کہ حریت نے لکھا دیا کہ جمہوریت انسانیت اور کشمیریت میں ان کا بھروسہ نہیں ہے دیلگیشن کے انویتروں نے جو جانکاری تھی کم سے کم اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ سچمچی ہے کشمیریت تو نہیں ہے اور اسے انسانیت بھی نہیں مارا جا سکتا انسانیت بھی نہیں ہے اور کوئی بات چیت کرنے کے لئے گیا ہے انہوں نے بات چیت نہیں کی تو کم کم جمہوریت میں بھی یقین نہیں ہے حریت نیتاؤں کے سردلیے پرتندھی منڈل کے سدسیوں سے بات چیت سے انکار کے بعد گریہ منتری راجنیات سنگھ نے کچھ اس طرح سے کھری کھری سنائی انہوں نے اس مدے پر پاکستان سے کسی بھی طرح کی بات چیت کو پوری طرح سے خارج کر دیا حالانکہ گریہ منتری نے دھوہرایا کہ کینڈر شانتی چاہنے والے سب ہی پکچوں سے بات چیت کے لئے تیار ہے سردلیے پرتندھی منڈل کے سدسیوں نے بھی موجودہ سنگکٹ ختم کرنے کے لئے سب ہی پکچوں سے بینہ شرط بات چیت کی اپیل کی اس کو کرنا ہے تو سب سے بات کرنے کی ضرورت ہے پولٹیکل ڈائلوگ انکنڈیشنل اور اس کے آدھار پر آج کے حالات کو بدلے بہتر کریں اور اس کے آدھار پر آگے کو پولٹیکل سولیوشن کی طرف چلے یہ ہمارا مقصد ہے پہلا یہاں شانتی کام ہونا چاہیے اس لئے پی ڈی پی اور بی جے پی کا جو آلائنس ہے اس میں اجنڈا فار گورننس ہے اس میں صاف لکھا ہوا کہ کانگریس نے تا غلام نبی آزاد نے کہا کہ الگاوادیوں کو صرف پاکستانی اچھا یکت سے ہی نہیں ملنا چاہیے بلکہ ملک میں ہر کوئی کشمیر مدے کا حل چاہتا ہے سردلیے پرتندی منڈل کے دورے کو سفل بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید کے مطابق نتیجے نہیں نکلے وہیں پی ڈی پی نے کہا کہ اس وقت کشمیر کے نوجوانوں کے دکھ اور درد میں پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے کل وہاں دروازے تک جانا ملک کی جو ایک کریم آئی تھی یہاں پہ کریم لیریشپ جو آئی تھی انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کی قیادت اس وقت پورے ملک کی قیادت کشمیری نوجوان کے دکھ اور درد میں اس کے ساتھ ہے اور اس کے لیے دروازے پہ بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے سردلی پرتنیدھی منڈل سوموار کو جمہو پہنچا اور سیویل سوسائٹی کے پرتنیدھیوں سے بھی ملا حالانکہ کشمیری پنڈیتوں کے ایک سنگٹھن پانون کشمیر نے پرتنیدھی منڈل کا بہشکار کیا اس سے پہلے کشمیر میں شانتی بحالی کے مقصد سے سب ہی دلوں کے نیتاؤں نے شرینگر میں تیس سے زیادہ پرتنیدھی منڈلوں سے ملاقات کی سردلی پرزنید منڈل نے آج جمہو میں بھی اٹھارہ پرزنید منڈل کے قریب دو سو سرسلوں سے ملاقات کی گریہ منٹری نے بتایا کہ سب ہی نے کشمیر کے حالات پر چنت آئیت آئی ساتھی کہا کہ دلی پہنچنے کے بعد وہ آگے کی رڑنیتی تیہ کریں گے اس کے بعد یہ آر پارٹی ڈیلگیشن ملے گا دلی میں اور یہ ہے ہم تیہ کریں گے کہ جو کوئی باتشیت ہوئی ہے اس کے لتیجے نکالیں گے اور آگے کیا کیا ترنا چاہیے گورنمنٹ کو اس سمبت میں ہم ایک ایک سن پلان ہوں اور اس مسئلے پر وہ باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بارڈ رفیرس کے ایڈیٹر پوش پیسر آپ صاحب سوگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو یہی سمجھنا چاہوں گا ڈیلیگیشن کا جو مقصد تھا اور جس طریقے سے ایک آمرائیت تھی کہ جانا چاہیے باتشیت ہونی چاہیے اب جب یہ دورہ ختم ہوا کیسے آپ دیکھتے ہیں اور کس طرح کی امید نظر آتی ہے دیکھیں اس کا ایک بڑا لاپ دے ہوا کہ کئی مکھے نیتاؤں کو دیش کے کئی نیتاؤں کو وہاں کی جو وستویکس تھی تھی ہے اس کے بارے میں ویقتی گھر جان کاری مل گئی بڑے سمیں سے وہ مانگ کر رہے تھے کہ ایک سرو دلی پرتینی دی مندل وہاں جائے اور ان لوگوں کی بھی تریف کرنی چاہیے جنہوں نے کوشش کی کہ الگاو وادی نیتاؤں سے ملیں ان کے گھر کے وہ ٹھیک ہے کہ ان میں سے ایک سید علی گلانی صاحب نے ان کا لے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ نہیں ملیں گے پرتینی دی مندل پر اس پرتین کا بھی سرانہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے کوشش کی انہوں نے بتا دیا کہ پورا دیش جو ہے وہ چینٹی تھے ان حالات کے بارے میں اور اس کے بارے میں ان سے ایک میرے سے جو پوچھا لانیا جی ایسا میرا ماننا ہے اور خوریت کو لے کر جہاں تک ان کا تعلق معاف کریے کہ میں نے آپ کو انٹرپ کے یہ الگاو وادی نیتاؤں کا ان کا فیصلہ تھا کہ وہ کسی سے نہیں ملیں گیا وہ کسی کوئی سننے ہیں کہ کچھ نیتاؤں سے ان کی بات ہوئی دو منٹ سے لے کے بیس منٹ تک اور جب وہ کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو کوشش ان کی ہوتی ہے اکٹھا ہی وہ اس پہ چلے اور گلانی صاحب خاص کاری اس معاملے میں بڑا کڑا رکھ اپناتے ہیں کوئی دو دشت پہلے ایک بار انہوں نے فیصلہ کیا تھا اوریت نے تب یونائٹڈ تھی وہ کہ وہ امریکن راجدود سے نہیں ملیں گے شبید شاہ صاحب نے اس ریسین کو نہیں مانا تو ان کو ایکسپل کر دیا تھا اور ایک دشت پہلے کے قریب انہوں نے پیپلز کانفرنس جو کی سزال لون صاحب اور بلال لون ہیں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو ان کو نکال دینا چاہیے اس معاملے کو لے کے اوریت دو مکھے دھڑوں میں بڑھ گئی تھی تو اس بار کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ کہنا ملکل ہے ڈیلیگیشن کا جو ملاقات کا طریقہ تھا کچھ دو پرسن لیول پر ملاقات کرنے گئے بھلے ہی وہاں پر وہ سفلتہ نہیں ہوئی اب آچیت نہیں ہو پائی اس طریقے سے لیکن کیا اب سیدھا سیدھا اس کا دباؤ الگاوادی نیتاؤں پر ہوگا کیونکہ وہاں کی جنت اب ایک میسز گیا کہ بھئی سلسل کی اور سے ایک ڈالاتا ہے اور وہ چنت دیکھتا ہے پر یہ نا اس کو ون ٹائم ایکسرسائز نہیں رکھنا چاہیے اس کو کوئی کانٹینیوز ایک پروسیس بنے تب اس کا لاب ہو سکتا ہے ہوتا کیا کہ دل چلے گئے اب سب لوگ گئے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ خاص کر کوئی زیادہ چیندہ دیں ان نیتاؤں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں جائیں وہ لوگوں سے ملیں کیونکہ جو جنریشن اس وقت گلیوں اور سڑکوں میں ہیں ان کا شاید کوئی نیتا نہیں ہے ایسا بھی لگنے لگا ہے اور جو کون لوگ ہیں جو سامنے آگئے ہیں اور جو سڑکوں پہ آئے ہیں کئی مرض ہے کہ الگاو وادی یا فرجہ ریت ہے ان کا اس طریقے کا ایک یوہوں کے بیچ میں پیٹ نہیں ہے جس کی امید پہلے ہوتی تھی یا جس کی ہم دیکھتے تھے یہ جو ہے اس ایجیٹیشن کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جو ایک جو چرم واض ہے جو ایکسٹریمیزم جیسے کہتے ہیں ان کو کافی بڑا ہے اور یہ جو کیا دشا لیتا ہے اس وقت تو کہنا مشکل ہے پر اس کا کوئی نیتہ ہو ایسا کوئی لگتا نہیں ہے لگتا نہیں ہے اب سوال یہ کہ اس قدم کے بعد آگے کیا ہوگا کیونکہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ حالات کے بات میں کہوں وہ ایک بہت ہی شارٹ ٹرم کنڈیشن یا فرحالات ہیں مہاں پر لیکن لانگ ٹرم کے لیے کیا آپ لگتا ہے کہ سرکار اس طرح کی نیتیوں پر یا فرس دشا میں آگے بڑھتو یا سوچتی دیکھ رہی ہے دیکھیں سرکار کے جو بیان آ رہے ہیں جو نیتوں کے جو بیان آتے ہیں وہ بلکل صحیح ہوتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں پر لوگوں میں ایک جو سینس آف ہیلی نیشن جسے کہتے ہیں وہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کا جو لیول ہے وہ ایک بلکل ایک کوئی ایسا دھانچہ بنایا جائے کہ ان کے ساتھ ریگولر انٹریکشن ہو لوگوں کے ساتھ جو بہت ضروری ہے اور جو الگ الگ سیکشنز ہیں ان کے ساتھ ملا جائے ان سے بات کی جائے اور ایک سسٹم بقاعدہ بنایا جائے جس کے تاتھ بات اور سسٹم کی ذمہ واری کسی نہ کسی کے پاس نیے دلی میں بھی ہونی چاہیے اور خاص کر سرکار کا کوئی بھی آدمی اس کے لیے ذمہ وار بنا دیا جائے کہ آپ جے انشور کریں گے کہ جو پرامیس کیا جائے سرکار کی طرف سے وہ بھی پورا ہو اور جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ اس بات سے خفا نہ ہوں کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو اس طریقے سے دیکھتے ہوئے جو پراتی نیدی منڈل کا دورہ ٹھیک ہی منہ جائے ایک آخری سوال سرک کی راجنہ سنگھ لوٹنے سے پہلے جب انہیں پریس کانفرنس کی جو تیور تھے وہ کافی تلق تھے الگاوادیوں کو لے کر حریت کو لے کر جو انہیں نے شبدوں کے استعمال کیا اس سے کس طریقے کے سنکے دیکھتے ہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے جو ایک مانگ تھی رانچک دلوں کی ایک جنتہ کی بھی اسے آواز تھی اس کو مانا ضرور لیکن اب الگاوادیوں کو لے کر ان کی نیتی پہلے سے کہیں زیادہ سرکار ہو سکتی ہے دیکھو ہو سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے الگاوادی نیتوں نے جو ملنے سے انکار کر دیا اس سے خاص کر بھاجپا کے نیتوں کو وہ سرکار میں ہو جائے ویسے موقع بھی مل جاتا ہے کہ کہنے کا کہ دیکھو ہم تو یہی کہتے ہیں پہلے سے ہی یہ روک ہے ہمیں اندیشہ تاکی ہے تو وہ ایسی بات کر سکتے ہیں پر یہ ان کو موقع مل گئے اور جو صحیح یہ صحیح بھی ہے اس لئے ان کا الگاوادی نیتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ باتشیت کا روک اپنائیں جیسا کی ابھی آپ کہیں ہمیں سنا ہی کہ غلام نوی آزاد نے بھی کہا کہ صرف پاکستان اچھا یک سے نہیں ملنا تھا تو یہ ہے تو ایک ان پہ ایک پریشر بیل ہو رہا ہے بلکل یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ بھی باتشیت کریں اور اس سے باتشیت کریں اور روسی سے ایک راستہ سماتھ بنا رہے ہیں پوچھتا آپ بہت شکریہ اس اہم مسئلے پر باتشیت کرنے کے لئے اور یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک بریک کے اس پر کچھ اور بڑی خب ہے سروجنی نائیڈو سوطندرتا سینانی کویتری اور وقتہ کاؤگریس کی ادھیاکش نرواچت ہونے والی پہلی بھارتیہ مہلا سروجنی نے تیرہ سال کی عمر میں رچی تھی پہلی کویتا آزادی کے بعد وہ بنی دیش کی پہلی مہلا راج پال بھارت کوکلہ کے نام سے مشہور سروجنی نائیڈو ہے نارش شکتی کی انوٹھی مثال جی ٹونٹی شکھر سمیلن کے آخرے دن پردھان منتری نرینر موڈی نے صاف کہا کہ درکشنی ایشیا صرف ایک دیش آتنکوات پھیلا رہا ہے انہوں نے پوری دنیا سے اس پر پرتبند لگانے اور اسے الکھلک کرنے کی مانگ کی ساتھی کرپشن کے مسئلے پر دنیا کے بڑے دیشوں کو گمبیر قدم اٹھانے کی صلاح دی پردھان منتری نرینر موڈی نے سومبار کو چین کے ہانگ جھوو میں جی ٹونٹی شکھر سمیلن کے آخری سطر کو سمبودھت کیا انہوں نے آتنکوات کو دنیا کی ارثویوستہ کے وکاس میں بڑی بادہ بتایا انہوں نے کہا کہ درکشن ایشیا میں ایک ہی دیش ہے جو پورے علاقے میں آتنکوات کے جنٹوں کو پھیلا رہا ہے آتنکوات کو پرائیوجیت کرنے والے اور اس کا سمبودھت کرنے والے دیشوں کو پرسکرٹ کرنے کی بجائے آتنکوات کا ماملہ بھی اٹھایا انہوں نے کہا کہ صرف پیریس سمجھوتے کا سمرتھن اور اس کو سویکار کرنے کی بجائے اسے سفل بنانے پر دھیان دینا ضروری ہے ان کا اشارہ امریکہ اور چین کے بیچ ہوئے پیریس جلوائیو سمجھوتے کو منظور کرنے کی طرف تھا پردھان منتری نے کہا کہ جلوائیو نیای کو اسٹھاپت کرنا ضروری ہے اس کے لیے وکاش سیل دیشوں کو دھان اور تکنیک دینی ہوگی پردھان منتری نارندر موڈی نے فورم میں بھشتہ چار کو ویشوک ارتھویوستہ کے لیے گھا تک بتایا انہوں نے آرتھک اپراد کے خلاف کڑی کاروائی کی ضرورت بتائی اور آرتھک اپرادھیوں کے بینا شرط پرتیارپن کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ ہمیں آرتھک اپرادھیوں کو شرن دینے کی نیتی کو بھی ختم کرنا ہوگا ویسے لوگوں کو واپس ان کے دیش بھیجنا ہوگا جو آرتھک اپرادھوں میں لپت رہے ہیں پہلے دین پردھان منتری نارندر موڈی نے ویشوک مندی سے نپٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر ضرور دیا تھا انہوں نے رویوار کو برکس نیتاؤں کی بیٹھک میں بھی آتنکوات کا مسئلہ اٹھایا تھا اور چین کے راشترپتی شی جنگپنگ سے دویپکشیے وارتہ میں ساف ساف کہا تھا کہ وہ راجنیتک مقصد سے پاکستان کی آتنکوات کی نیتی کا سمرتھن نہ کریں پردھان منتری نارندر موڈی نے جی ٹونٹی سمیلن کے اتر بٹن کی پردھان منتری تھریسہ میں سے ملاقات کی اور دوران نیویش فیاپار اور سامرک بھاگیداری بڑھنے پر سہمتی بنی نارندر موڈی نے بٹن کی پردھان منتری کو بھارت آنے کا نیوتہ بھی دیا ہے وہیں فرانس کے راشتپتی سے ملاقات کے دوران اسکورپین پندوبری دستاویز لیک ماملے پر چرچا بھی ہوئی نارندر موڈی نے برٹن کی پردھان منتری تھریسہ میں سے ملاقات کی اس دوران پردھان منتری نے کہا کہ یوروپین یونین سے باہر آنے کے بعد بھی بھارت اور برٹن کے سمبند پہلے جیسے بنے ہوئے ہیں دونوں نتاؤں نے میک ان انڈیا سکل انڈیا پروجیکٹ اور سامرک بھاگیداری بڑھانے پر سہمتی جتائی پردھان منتری نے پردھان منتری نے پردھان منتری نے بھارت نے برٹن کی نئی ویزا نیتی کو لے کر اپنی چنتاؤں سے روپ روکر آیا دونوں نتاؤں نے آتنکواس سے نپٹنے میں سہیہوک بڑھانے پر سہمتی جتائی پردھان منتری نارندر موڈی نے فرانس کے راشتپتی فرانسوا اولان سے بھی ملاقات کی اس دوران بھارت نے دوپکشی مددوں کے علاوہ اسکورپیل پنڈوبی دستاویز لیگ کا ماملہ بھی اٹھایا پردھان منتری نے ترکی کے راشتپتی ریسیب طیب ایردوگن سے ملاقات کر این ایش جی کی سدستہ کے اس وصلے پر بات چیت کی دونوں نتاؤں نے ویمانن سمیت دوسرے چھتر میں سہیہوک بڑھانے پر بات چیت کی پردھان منتری نے اس کے علاوہ کئی دیشوں کے نتاؤں سے بھی ملاقات کی بیرو ریپورٹ راجی سبھٹی بھی سندیب کمار کے بھیواد کے بعد آم آدمی پارٹی کے ویدھائک نے کرنل دیویندر شہر آوات پارٹی کے آلہ نتاؤں پر گمبیر آروپ لگایا ہیں انہوں نے کیجریوال کو چٹھی بھی لکھ کرس کی جانکاری دیئے در سیڈی کانوی پھسے پورو منتری سندیب کمار کو تین دن کی پولیس حراسط میں بھیجیا گیا ہے آم آدمی پارٹی کے بجواسن سے ویدھائک کرنل دیویندر شہر آوات کی یہ چٹھی پارٹی کے لیے نئی مشکل بن گئی ہے انہوں نے اروند کیجریوال کو چٹھی لکھ کر کہا ہے کہ پارٹی کے کئی نیتہ پنجاب بے ٹکٹ کے نام پر محلاؤں کا شوشن کر رہے ہیں حالانکہ سنجا سنگھ نے اسے سازش بتاتے ہوئے دیویندر شہر آوات پر مانہانی کا مقدمہ درج کرنے کی بات کہی ہے ایک جھوٹا بے بنیاد آروپ لگانے کے لیے دلی کے بیدھائک کا استعمال کیا جا رہا ہے اس پورے سنینتر میں بھارتی جنتہ پارٹی اور اتالی دل کا ملا جولہ کھیل ہے کیونکہ آج وہ بہوخلائے ہوئے ہیں اس بات کو لے کے کہ آم آدمی پارٹی سو سے زیادہ سیٹے پنجاب میں پا رہی ہے ادھر بی جے پی اور کانگریس نے بھی آم آدمی پارٹی کے خلاف پردرشن تیز کر دیا ہے کانگریس نے آشتوش کے بلوگ کے خلاف راج گھٹ پر مون برت رکھا دوسری طرف بی جے پی کی مہلا مورچہ نے منیش سیسودیا کے گھر کے باہر پردرشن کیا باہر کا راستہ جیسے یوگندر جی کو پرشان جی کو دکھا دیتے ہیں راجنیتی کا سر ہمارے دیش کے اندر نیچے گرتا جا رہا ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں پراتنہ کرنے آئے ہیں اور آشتوش نے بلوگ میں آشتوش ورش نیتا ہے جس طریقے سے بلوگ میں گاندھی جی اور راشت نائکوں جو کہا ہے وہ نندر نیتا اس بیچ راشتر مہلا آئیوگ نے آم آدمی پارٹی کے نیتا آشتوش کو ان کے لکھے بلوگ پر سمن کیا ہے آشتوش نے اپنی بلوگ میں پورو منتری سندیب کمار کا بچاؤ کیا تھا اس بیچ مہلا کے ساتھ دوش کرم کے ماملے میں پورو منتری سندیب کمار کو تین دن کی پولیس ہراست میں بھیجا گیا ہے اس سے پہلے ان کے نیجی سچیو پرامین کمار کو پولیس نے ہراست میں لے لیا سندیب کمار نے پولیس کو بتایا تھا کہ انہیں بلائک میل کر رہا تھا اور ان کے چھوے خراب کرنے کے دھمکی دے رہا تھا انہو دیوان راج سبھا ٹی وی کعویری جل ویواد ماملے میں سپریم کور نے کرناتک سے اگلے دس دن تک تم ملان کو روزانہ پندرہ ہزار کمسک پانی جاری کرنے کا نردیش دیا ہے عدالت نے نیاد دکران کے آدیش کے مطابق کعویری کا پانی جاری کرنے کے تم ملان سے تین دن کبھی تر سپر وائز ری کمیٹی کا روک کرنے کو کہا ہے ساتھی سپر وائز ری کمیٹی سے دس دن کبھی تر تم ملان کی دن ملان کبھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سرکار کی علوشنہ کرنے پر کسی دیکھتی پر راجدروہ اور مانحانی کا کیس درج نہیں کیایا سکتا لیکن کورٹ معاملے میں دائر جانہی تھی آج کا پر سنوائی سے منع کر دیا ہے کورٹ نے کہا کہ اگر کسی کے خراب دیشدروہ کا معاملہ درج ہوتا ہے تو وہ کورٹ آ سکتا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ IPC کے دھارہ 124A کو لے کر پہلے ہی گائیڈلائن دی گئی تھی اور اسی لیس پر آدیش جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یاجکہ میں دلیل دی گئی تھی کہ سرکار کسی ویکتی کو ڈرانے اور آواز کو دبانے کے لیے دیشدروہ کے تحت مقدمہ درزگواتی ہے یاجکہ میں لیککار اندر تیرائے، کاتونی سسیم ترویدی، اکٹیوستر بھنا اکسین یوپی میں کشمیر کے سرسر چھاتر اور جینوی چھاتر سنگ کے دکش کنہیہ کمار کے معاملوں کی سوچی بھی سوپی گئی راشپتی پڑا مخرجی نے کہا ہے کہ دیش میں آئی آئی ٹی اور این آئی ٹی جیسے سنستانوں کے باوجود گنوطہ پون سکشا کی کمی ہے ان کے مطابق آج سکشا دیوہ ضرور ہے لیکن دیش میں سات سو بتیس وشوے دیالہ ہیں اور چھتیس ہزار ڈگری کالج لیکن سکشا کی گلوطہ اور بنیادی ضرورتوں کی خاصی کمی ہے راشپتی نے کہا کہ سکشا کے سر میں صدھار کر ہم اچھ سکشا کے لیے ویدیش جانے والے چھاتروں کی سنکھا میں کمی لاسکتے ہیں اور اس کے لیے پراتمی کے سر پر کام کرنے کی ضرورت ہے سماروں میں راشپتی نے دیش بھر سے چنے گئے تین سو چونسٹھ اسکولی سکشوں کو سمانت کیا سماروں میں رشای نزاندہ ہوگا سماروں میں رشای نزاندہ 한ظر پر کام کرنے لیے پر کام کرنے ساکم کرنے لیکنی جو کرنے کے سات کو peeling ہو Kylo اور پر کہنے پریڈک جو کریں ڈ茶وی شadtم کرنے پر ہمشتے Ôڈنٹ ہیں boltر کام کرنے والےالے آشتے آشتے سماروں میں نے میرا Blogges paradise رمز تیز میں کمی دماأ ڈالنگ میں سکشک دیوست کے موقع پر راشپتی پڑھون مخارجی آج لگاتار دوسرے سال شاتروں کے بیچ سکشک کی بھومی کا میں نصر آئے راشپتی نے سکشا میں پرودوگی کی کو بڑھاوا دینے کے ساتھ شاتروں میں سہنشنتہ اور بہولواد کے مول وقصد کرنے پر زور دیا انہوں نے دھرنی اور پیخشتہ کو بھارت کی جیون پدھدی بتایا راشپتی پڑھون مخارجی سوموار کو ایک بار پھر شاتروں کے بیچ پہنچے سکشک دیوست کے موقع پر راشپتی بھون پریسر میں ڈاکٹر راجین پرسات سرو دیوید دیالے میں قریب ایک گھنٹے ان کی کلاس چلی جس میں انہوں نے چھاتروں کو راجنیتی سے لے کر بہتر سکشا کے گر سکھائے راشپتی نے سکشا میں پرودوگی کی کے استعمال پر زور دیا انہوں نے کہا کہ بچوں کو ملیدان، تیاغ اور کرونا کے ساتھ شہشنوطہ بہولواد جیسے سکھائے جانے چاہیے راشپتی نے دیش کی آزادی کے بعد کے اپنے راجنیتک انبھاؤ چھاتروں سے ساجہ کیے اور آتنگوات جیسے چنوٹیوں کی بھی چرچہ کی راشپتی نے کہا کہ سیما پار آتنگوات کی چنوٹی بڑی ہے لیکن گنیمت اس بات کی ہے کہ بھارت نے دیش کے بھی تر آتنگوات کو پن اپنے نہیں دیا انشورد that homegrown terrorism which is a major international event today and which may be considered as the biggest minister to the international peace and community irrespective of border, religion or location but India is substantially free because we are attacked we are attacked from outside راشپتی پڑا مکھرچی راجنیتی میں آنے سے پہلے ایک کالیس ٹیچر بھی رہے ہیں پچھلے سال انہوں نے چھاتروں کو دیش کے راجنیتک اتحاس کے بارے میں بتایا تھا شکشک دیوست ہر سال پا ستمبر کو دیش کے پورو راشپتی اور شکشاوید سرپلی ڈاکٹر ایس راداکشنان کے جنم دیوست کے موقع پر منائے جاتا ہے پنچانان مشرا راجی سبھا ٹی وی کالیدھن پر بنے ویشش جانچ دل نے ریزر بینک کو کہایا کہ ایک ایسی سنستاغت ویوستہ بنایا اس سے دیش میں باہر جانے والے کالیدھن سے جڑے آنکھ لے دوسرے سرکاری ایجنسیوں سے ساجہ ہو سکیں ویت منترالے کے مطابق ایسائیٹی کا ماننا ہے کہ کالیدھن سے جڑی جانکاری کیندری آرٹک انٹیجنس بیورو یا دوسری کسی ایجنسی کے پاس ہو اور اس سے جڑے معاملوں کی جانچ کرنے والی ایجنسی کو یہاں سے جانکاری مل سکے ابھی آر بی آئی کے پاس ویدیشی لیندین سے جڑے معاملوں کی جانکاری ہوتی ہے سپریم کورٹ نے کالیدھن پر روک لگانے کے لیے سجہ ہو دینے کلیر ٹیرٹ جسٹس ایم بی شاہ کے اگوائی میں ایسائیٹی گٹھت کی تھی اورجید پٹیل نے ریزر بینک آف انڈیا کے چوبیس میں گورنر کے روپ میں کمان سمحل لی ہے آر بی آئی کے اور سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے رگرام راجن کی جگہ چار ستمبر سے پت سمحل لیا اورجید پٹیل دوہزار تیرے سے آر بی آئی کے ڈپٹی گورنر کے طور پر کام کر رہے تھے مونیٹری پالسی فریم ورک کمیٹی کے وہاں دکش تھے انہوں نے آئی ایم ایف ویت منتوالہ سمیت کئی سرکاری اور نجی کمپنیوں میں کام کیا ہے افغانستان کے کابل میں فیدائن حملوں میں چوبیس لوگوں کی موت کی خبر ہے اور تیس سے زیادہ لوگ آئے یہ حملے رکشہ منتوالہ کے پاس ہوئے جب دو آتنگھاتی حملوروں نے خود کوڑا لیا راشپتی اشتر افغانی نے حملوں کی قلی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے دشمن سرکشہ بلوں کے ساتھ لڑائی ہار رہے ہیں اور اسی لئے وہ اب شہروں مسجدوں اسکولوں اور آمادنی کو نشانہ بنا رہے ہیں کابل میں ہفتے بھر کے بھی تر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے اس سے پہلے آتنگھوں نے امریکن یونیورسٹی پر حملہ کرتے ہوئے سولہ لوگوں کو موت کے گھار پتار دیا تھا اور اہم خبریں کرناڈا کیسے مبار کو کیابنٹ بستار کیا گیا ویجینگر سے ویدھاک ایم کشنپا کو کیابنٹ کو جگہ دی گئی منترین منڈل میں راج منتری ونیار کو کرنی اور اے مجیو کو اب کیابنٹ منتری قطعہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے ٹرپل طلاق معاملے پر ان سرکار کو جواب دینے کے لیے چار ہفتے کی محلت دی ہے مسلم پرسنلہ بورڈ نے شکروبار کو کورٹ میں کہا تھا کہ صدہاروں کے نام پر دھارمی قانونوں کو بدلہ نہیں جا سکتا کینز سے ادھیکاروں کو لے کر دلی سرکار کی لڑائی پر سپریم کورٹ شکروبار کو سنوائی کرے گا دلی سرکار کی ورسے اس مسئلے پر چھے یاچکائیں داخل کی گئیں سپریم کورٹ نے کرکیٹر ایم ایس دھونی پر دھارمی بھونائیں آہد کرنے کے تحت دار یاچکہ کو خارج کر دیا دراصل یہ معاملہ ایک میگزین کے کورٹ پر دھونی کو بھگوان ویشو کی طے دکھائی جانے سے جڑا ہوا تھا دلی میں ڈینگو سے ایک اور محلہ کی موت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی منوالوں کا آنکھلہ نو ہو گیا جبکہ سات سو اکتہ لوگ ڈینگو کی چپیٹ میں ہیں سکشک دیوس کے موقع پر یوپی کے مراد آباد میں سکشکوں اور سکولی بچوں نے سورپالی رادہ کشنوں کی بیس فیٹ لمبی تصفیر بنائی سکولی بچوں نے پینٹنگ اور کلہ کے ذریعے اپنے سکشکوں کا آبھا جاتا ہے آج دیش بھر میں گڑیش ترتھی کا پر دھمدھام سے بنایا جا رہا ہے خاص طور پر مہاراشت میں لوگوں نے جگہ جگہ گڑیش پندال سجا کر گھنپتے کی پوجہ سنا کی سیریا کے تارٹس پرانت میں ہوئے بم دھماکوں میں مینے والوں کا اقلات تعلیم گیا دھماک میں پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں پہلا دھماک ایک کار میں اور دوسرا اسمہ ہوا جب لوگ گھائلوں کی مدد کے لئے وہاں پر جمع ہوئے تھے بنگلہ دیش پولس نے سراج کنجزلے ساتھان کی سنگٹھن جماعت المزاہدین سے جوڑی چار محلات انکلوں کو حراست میں لیا ہے پولس نے ان کے پاس سے بھاری مادر سپوٹک اور بم بنانے کا سامان پکڑا ہے یو ایس اوپن میں بڑا اولٹ فیر ہوا ہے چودہ گرینڈ سلم جی چکے سپین کے رافل نیڈال چوتھے دور کا مقابلہ ہار کر باہر ہو گئے پانچ سٹھ تک چلے مقابلے میں نیڈال کو فرانس کے لوکاس پولی نے چھیک دو چھے چھے چار دین چھے ساتھ چھے زہرہ دیا خبروں کے آج کے سفر میں اتنا ہی موسکار موسیقی